اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکویت کرن علی سو فرنڈز آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ٹرینڈنگ ریسپی ہے جب آپ اسے ریسٹورنٹ میں جا کر آرڈر کرتے ہیں تو کافی کوسٹلی پڑتی ہے میں آج شیئر کر رہی ہوں آپ سے بٹر چیزی ہانڈی تو ہم اسے لو کوسٹ میں گھر میں کیسے بناتے ہیں آئیں یہ بتاتی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ایک پین میں میں نے تقریباً 60 گرام بٹر لے لیا ہے اسے ہم میلٹ ہونے دیں گے اور اس میں میں نے 300 گرام چکان ایٹ کر دی ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے بڑے کیوبز کی شکل میں کٹ کیا ہے اسے کلر چینج ہونے تک اس مکھن میں ہم چکن کو اچھا سا فرائے کریں گے بہت اچھی سی خوشبو بھی آنے لگے گی اس کی تو جب تک کہ ہماری چکن فرائے ہو رہی ہے ہم چلتے ہیں اپنا اس کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں مزیدار سا یہاں میں نے ون ٹی سپون سفید زیرہ لیا ہے سابیت دھنیا کالی مرچ سفید مرچ جسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں یہ سب میں نے ایک ایک ٹی سپون لیا ہے اور سات سے آٹھ ادت میں نے لانگ لی ہے ان سب کو ہم ہلکا سا ڈرائے روست کر لیں گے ڈرائے روست کرنا ہے تاکہ ان کی خوشبو اچھی سی نکل کر آ جائے اور ڈرائے روست کرنے کے بعد ہم نے اسے ہاون دستے میں موٹا موٹا سا کرش کر لینا ہے آپ چاہیں تو گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں بھٹ اس کا خیال رکھئے گا کہ ہم نے اسے موٹا موٹا کرنا ہے کورس لے آپ نے بنانا ہے اسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب جی چلتے ہیں ہم اپنی چکن کی طرف چکن ہماری کلر چینج کر چکی ہے اچھی سی فرائے ہو گئی ہے پانی خوشک ہو چکا ہے اس کا اس میں میں نے ایک چمچ بھر کے ادھرک لیسن پیش شامل کر دیا ہے اور میں اس میں اس کے بعد شامل کروں گی جو ہم نے اپنا ڈرائے مسالہ میں بنا کر رکھا تھا وہ اور ون فورت نمک نمک میں نے یہاں ون فورت لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کیجئے گا ان مسالوں کو خوشبودار مسالوں کو ڈال کر اسے ہم اچھی طرح سے دوبارہ روست کر لیں گے ون سپون بھر کر اس میں میں نے چکن پاورڈر ڈالا ہے چکن پاورڈر کے ساتھ بھی ہم اسے مکس کر لیں گے بہت اچھا سا مکس دیں گے ہم اسے بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ایک موٹی مرچ میں نے لے لی تھی کٹ کر کے سوری دو لی ہے اسے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ایک کب بھر کے یہاں پر دودھ شامل کریں گے جب آپ دودھ شامل کریں تو فلیم کو بلکل لو کر دیجئے گا دودھ شامل کر دیا ہے ہم نے تقریباً یہاں پر میں نے ایک پاو دودھ شامل کیا ہے اسے ہم پکنے دیں گے دودھ میں ہمارے بوائل آ جائے چکن بھی ہماری almost tender ہو چکی ہے اب میں شامل کروں گی سب سے لاسٹ میں کریم ایک ٹیٹرہ پیک میں نے کریم کر لیا تھا وہ پینے سے کمپلیٹ شامل کر دیا ہے اس میں اب ہم اسے اچھا سا مکس دیں گے اور اس کے بعد ہم نے شامل کرنی ہے اس میں چیز سب سے پہلے میں اس میں چیڈر چیز شامل کی ہے اور اس کے بعد میں آپ پر سے اس میں موزریلا چیز ایٹ کروں گی تھوڑی دیر دم پہ رکھنا ہے ہم نے اور یہ لیجئے ہماری بٹر چیزی ہانڈی بن کے بلکل تیار ہے اسے میں آپ کو سرونگ کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اسے سرف کس طرح کرنا ہے یہاں میں نے ایک ہانڈی لے لی ہے اس میں میں نے اس سارے اپنے اس چکن کو ایٹ کر دیا ہے بٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ملٹ ہو کے اوپر آگے اوپر سے میں نے اس میں موزریلا چیز ایٹ کی ہے تھوڑی سی کرش کر کے تھوڑی سی سلائس کی شکل میں کٹ کر کے رکھ دی ہے اور یہ لیجئے ہماری مزیدار سی ہانڈی تیار ہے میں آپ کو اس کا ٹیکچر چیک کرواتی ہوں واؤ لکس سو یمی آپ اس کی تریڈ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست بن رہی ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی مجھے ضرور بتائیے گا میں تو چیز لور ہوں میری تو یہ فیورٹ ڈش ہے پھر ملوں گی کسی اچھے اور نئی ریسپی کے ساتھ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ